نواز شریف کے ہلکے کا جو لاہور کے ہلکے کا فارم فوٹی فائیو چودہ ایسے امیدوار ہیں جن کے سامنے زیرو لگا ہو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں ملتان میں سولہ ہزار ووٹ مسترد ہوتے ہیں السلام علیکم دوستو یہ جو مبجنہ طور پر ہلکوں کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں ان میں کچھ ایسی غلطیاں کر دی گئی ہیں جن سے آبویس پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے جرلو پھیرا گیا ہے پنجاب کے چاندلکوں میں تو آپ اگر صرف نواز شریف کے ہلکے کا جو لاہور کے ہلکے کا فارم فوٹی فائیو دیکھ لیں اور میر بانو قریشی کے ہلکے کا فارم فوٹی فائیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جرلو پھیرنے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں کر دی گئی ہیں کہ مزاق لگ رہا ہے یہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے فارم فوٹی فائیو جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں لاہور والے ہلکے کا یہ ہلکا کون سا ہے جی یہ ہلکا ہے اینے ون تھرٹی کا جہاں سے نواز شریف صاحب لڑ رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں الیکشن جو پی ٹی آئی کی مہتی آفتہ تھی تو یہ آپ کے سامنے فارم فوٹی فائیو ہے اس میں آپ دیکھیں جو اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا آپ تھرڈ نمبر پہ دیکھیں نیچے سے اوپر بلکہ سوری سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں چھے نمبر والی آپ جو چھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے نا یہ جو باکسز ہیں ان کے اوپر جو چھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے آپ وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد تو وہ چھے سو پچاس ہیں جی یعنی کہ چھے سو پچاس ووٹ ایسے ہیں جو مسترد ہوئے ہیں تو فیر انف یہ بات مطلب ٹھیک لگتی ہے کہ مناسب ووٹ ہوئے ہیں جو خارج ہوئے ہیں یا مسترد ہوئے ہیں اب اس کے نیچے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے ہیں تو آپ دوبارہ دیکھیں فارم فورٹی فائیو پہ تو آپ کو پتا چلے گا جو میں انٹرسٹنگ باتیں کہہ رہا ہوں آپ جناب دیکھیں کہ زیرو زیرو لگے آپ دیکھیں چودہ ایسے امیدوار ہیں جن کے سامنے زیرو لگا ہوا ہے اب یہ بات پوسیبل ہی نہیں ہے اتنے لاکھ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں ایک لاکھ ہی کتر ہزار ووٹ دیکھیں نواز شریف کو کاسٹ ہوا ہے آپ یہ نیچے سے تھر نمبر پہ دیکھیں ملہب آپ نے نیچے سے دیکھنا شروع کرنا ہے باکسز کو تو تھر نمبر پہ لکھا ہوا ہے ایک لاکھ ہی کتر ہزار چوبیس یہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے نواز شریف صاحب کو اور لاس نمبر پہ ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار ترتالیس ہے تو کتنے لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے جن میں سے آپ دیکھیں کہ اتنے لاکھ ووٹ کے میں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کئی ایسے امیدوار ہوں جن کے ووٹ زیرو زیرو مطلب غلطی سے تھپے لگ جاتے ہیں ہماری عوام اتنی پڑی لکھی تو ہے نہیں کہ انہوں نے بلکل ٹھیک ٹھیک تھپے لگائیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو چودہ امیدوار ایسے ہیں جن کے سامنے زیرو لکھا ہوا ہے یعنی انہوں نے کوئی ووٹ نہیں لیا اور وہ امیدوار بھی کون سے ہیں جناب جماعت اسلامی کے امیدوار جماعت اسلامی کے جو ووٹر ہیں وہ اتنا پکا ووٹر ہے کہ جو جماعت اسلامی کا ووٹ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہی ہے لیکن جماعت اسلامی کا ایک بھی ایسا بندہ نہیں جس نے جا کے ان کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کیا ہو بلکہ ان کے جو تائید کنندہ ہوتے ہیں تائید کنندہ نے بھی جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جی جماعت اسلامی کو اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے سامنے بھی زیرو ووٹ لکھا ہوا ہے پھر جمعیت علمہ اسلام فے کے سامنے ملب اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے سامنے یہ تو بڑی بڑی مہجماتیں آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ فارم فورٹی فائیو دیکھ رہے ہیں کہ چودہ امیدواروں کے سامنے زیرو لکھا ہوا ہے تو کیسا مزاق بنایا گیا پنجاب کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ مہربانو قریشی کا اگر فارم فورٹی فائیو دیکھیں گے وہ مجھے ملا نہیں اس کی تصویر نہیں ملی ورنہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ایسے ہی دکھاتا جیسے میں نے یہ نواز شریف صاحب کا فارم فورٹی فائیو دکھایا اس میں تقریباً سولہ ہزار ووٹ مسترد کر دئیے گئے ہیں تو یہ عجیب بات نہیں کہ لاہور میں ہوتے ہیں صرف چھے سو پچاس ووٹ مسترد حالانکہ یہ لاہور کا وہ ہلکہ ہے جہاں پہ کوئی بہت زیادہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں گوال منڈی کا یہ ہلکہ ہے جہاں جو بلکل دیسی سا محول ہے بلکل جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ کوالیفائیڈ نہیں ہیں لیکن ملتان میں سولہ ہزار ووٹ مسترد ہوتے ہیں صرف مہربانو قریشی کو ہروانے کے لیے تو یہ اس طرح سے جھرلو پھیرا گیا ہے یہ پنجاب میں اور پھر آپ دیکھیں جناب اور آپ نے اگر جھرلو کی اگزامپلز دیکھنی ہے تو آپ اٹک کو دیکھ لیں میجر طاہر صادق اور ان کی بیٹی ایمان وسیم دونوں ہار گئی ہیں حالانکہ وہ ان کے تقریبا جب مکمل نتائج آ چکے تھے تو اٹک کی دونوں سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف نے جیت لیں تھی لیکن جو نتیجہ جاری کیا گیا اس کے مطابق دونوں ہار گئے ہیں میجر طاہر صادق بھی اور ان کی بیٹی ایمان وسیم بھی پھر آپ نے اور جھرلو دیکھنا ہے تو آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں بیسٹ اگزامپل جھرلو کی آپ دیکھیں اسلام آباد تو پاکستان طریقہ انصاف دوہزار تیرہ میں بھی جیت گئی تھی اسد عمر صاحب جیتے تھے یہاں سے جب ان کی صرف مٹھی بھر سیٹس تھیں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس تب بھی دوہزار تیرہ میں بھی جیت گئی تھی پی ٹی ای اسلام آباد اسلام آباد کی دونوں سیٹس پہ ہروا دیا گیا ہے شویب شہین نے بقیدہ بتایا تھا میری بہت بڑی لیڈ ہے لیکن تارک فضل چودری وہاں سے جیت چکے ہیں اور دوسرے جو بخاری صاحب تھے پی ٹی ای کے مہج آفتہ ان کو بھی ہروا دیا گیا ہے تو یہ جرلو کی اگزامپلز ہیں جیسے جیسے ہمارے سامنے مطلب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے تینکیو بیری مچ